بسم اللہ الرحمن الرحیم دس گیارہ بجے آپ مکمل فری ہو سکتے ہیں جی ہاں یہ بزنس آئیڈیا ایسا بزنس آئیڈیا ہے جس میں آپ کو تھوڑی بہت مشکت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن آپ اس سے کافی پیسے کما سکتے ہیں اس بزنس کے بعد دن میں مزید کچھ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں یا آپ اس بزنس کی مزید تیاری کر سکتے ہیں اگلے دن کے لئے جی ہاں میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ صبح کے ناشتے کی صبح کے ناشتے کا کاروبار ہمارے ملک میں بہت ہی اہم کاروبار سمجھے جاتا ہے ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹے دیاو سے لے کر ہمارے بڑے سے بڑے شہر تک بار کا ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ صبح کا ناشتہ کا بزنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ساتھی بل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے میری ویڈیو کا اصل مقصد آپ لوگوں کو اگائی دینا ہے تاکہ آپ لوگ کچھ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو میری وجہ سے کچھ نہ کچھ مدد مل سکے تو شروع کرتا ہوں آج کا بزنس آئیڈیا جی ہاں صبح کا ناشتہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ صبح صبح کام کر کے فری ہو جائیں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو کچھ اور کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آگلے دن کی کرتیاری کر سکتے ہیں اس کام میں آپ کو کم انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک اچھا پرافٹ مل سکتا ہے اس انویسٹ کاربار میں آپ نے سب سے پہلے ایک ریڈی کا رینج کرنا ہے یا آپ اگر کوئی دکان رینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ سیکنڈ ٹائم بھی مزید کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو تب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ دکان آپ کرائے پر حاصل کریں اگر آپ نے صبح صبح کا ناشتہ آپ نے صبح کے ناشتے کا ہی بزنس کرنا ہے تو آپ صرف ایک ریڈی آرینج کر لیجئے اس پر ریڈی آر مرسائیکل والی ہو یا ہاتھوں والی ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس پر تھوڑا سا مزید خرچہ کرتے ہیں تو مرسائیکل لگا لیجئے اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں آسانی رہ جائے گی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چند برتنوں کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے صبح کے ناشتے میں کون کون سے ایٹم رکھنے ہیں سیڈی پائے ہو گئے حلوہ پوری ہو گیا یا چنے چاول ہو گئے چھولے ہو گئے یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف دنوں کے حساب سے آپ رینڈ کر لیجئے سمار والے دن چنے چاول ہیں تو ہفتے والے دن آپ حلوہ پوری رکھ لیجئے بودھ جو میں رات آپ سیڈی پائے وغیرہ اس طرح آپ اپنی مرشک مطابق رینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سب چیزوں میں آپ کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی گاہ کائے گا آپ کے میار پہ آئے گا آپ کے ٹیسٹ پہ آئے گا آپ کے محول کی ساتھ ستھائی پہ آئے گا اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوگا تو گاگ بار بار آئے گا اخلاق سب سے اچھی چیز ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ سب چیزیں بنانا نہیں آتی تو آپ یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ آپ کے گھر والے آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ کس طرح کا کھانا پکھانا شروع ہو گئے ہیں جب آپ کو لگے گا آپ کا میار اچھا ہو گیا آپ مارکیڈ میں آ جائیے مختصر سے برتن ہے اس کے لیے کوئی زیادہ لمبا چوڑا اس کا پروگرام نہیں ہے نائی انویسمنٹ آپ اس پر کیجئے گا آپ کو چند بینچوں ضرورت ہوں گی جہاں پر لوگ بیٹھ کر یہ چیزیں کھائیں گے یا ناشتہ کریں گے شاپر وغیرہ آپ نے لازمی اپنے پاس رکھ رہے ہیں تاکہ جو لوگ پارسل کے لیے آئیں ان کو آپ پارسل دے سکیں اس کے بعد دو تین پتیلے آپ کو لینے ہوں گے پلیٹے لینے ہوں گے چمچ لینے ہوں گے تو یہ چولا لینا ہوگا چولا آپ ساتھ سلینڈر لینے گیس کا تو زیادہ آسانی رہے گی کہ چیزیں ساتھ ساتھ ہلکی آنچ پر گرم ہوتی رہیں گی اس ساری انویسمنٹ ریڈی مغیرہ کے ساتھ میرے اندازے کے مطابق آپ کا اگر زیادہ زیادہ چالیس آزار روپائے سے زیادہ نہیں لگے گا کوئی بھی کاروبار ہے سب سے زیادہ اہمیت اس کی لوکیشن رکھتی ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کس لوکیشن پر ہے آپ ایسی جگہ دیکھئے صبح کے ناشتے کے لیے جہاں پر کوئی اڈا ساتھ لگتا ہو یا جہاں پر کوئی سراو وغیرہ ہو یا آپ دیکھئے یہاں پر کوئی آفیسز وغیرہ گورنمنٹ کے بہت زیادہ ہیں تاکہ جو لوگ صبح صبح نکل آتے ہیں گھروں سے کوئی ناشتہ نہیں کر پاتا تو وہ اپنے آفیس میں بیٹھ کر آپ لوگوں سے ناشتہ مگوالے اس سارے بزنس میں آپ ایک اکیلا بندہ کام نہیں کر سکتا آپ کو ایک بندہ اپنے ساتھ رکھنا ہوگا چاہے آپ لوگوں کا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار عزیز ہے یا آپ نے کسی بندے کو ہائر کرنا ہے صبح کا ناشتہ آپ کو تیار کرنے کے لیے رات کو اٹھنا ہوگا دھائی تین بجے سے آپ کا کام شروع ہو جائے گا اور جب آزانے شروع ہو نماز پڑھ کے آپ روڑ پہ آجائیے جہاں بھر آپ کا جگہ ہے آپ کا سٹار لگنا ہے وہاں پر آجائیے آپ کے تھوڑی بند مشکت کرنی پڑے گی چنیں وغیرہ ہوتے ہیں یا سریپیں وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بنانے پر ٹائم لگتا ہے اس لئے آپ کو اپنے رات کے نین تھوڑی سی خراب کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ یہ سارا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ دس بجے گیارہ بجے مکمل فری ہو سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیل کتنی ہے اگر آپ کام میٹریل لائیں گے مارکیڈ میں تو آپ جلدی فارح ہو جائیں گے لیکن بچت بھی کام ہوگی میٹریل زیادہ لائیں گے اگر آپ کا استعمال بھی زیادہ ہو رہا ہے تب زیادہ لائیے ادر وائز آپ کا خراب ہونے کا خدشہ ہوگا تو اس بزنس میں کوئی زیادہ ایکسپارٹ والی بات بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ کھانا بنانا آنا چاہیے آپ کے گھر والوں کو آنا چاہیے وہ بنا کے آپ لوگوں کو دے دیں یا خود مارکیڈ میں لے کے آ جائیں تو اس میں چنے جہاں پر بات کیا اس کے ساتھ نان شامل کرنا لازمی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریڈی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں کچھ لوگ تو گھر لے کے جاتے ہیں لیکن جو ریڈی پہ بیٹھ کے کھائیں ان لوگوں کے لئے آپ کے پاس روٹی نان مغیرہ ہونا لازمی ہے وہ آپ خود بھی گھر میں تیار کروا سکتے ہیں یا آپ مارکیڈ میں سے یا دوسرے تندور والے ہوتے ہیں وہ صبح صبح آپ کو پہنچا کر بھی جا سکتے ہیں تو آپ اس طرح اپنے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں آپ لوکیشن اچھی ڈھونڈیے صاف ستھائی کا اچھا خیال رکھئے اپنے اخلاق کا خیال رکھئے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کیجئے اچھا انداز میں بات کیجئے اپنی صاف ستھائی کا زیادہ خیال رکھئے تو آپ اس گار پر ایک اچھا اثر پڑے گا تو یہ تو تھی مکمل تفصیل اس بزنس آئیڈیاز کی کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں تو آپ مجھے کومنٹس پاک میں کومنٹس کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی اچھی طرح سے رہنمائی کی جائے گی تو رکھئے گا دعا میں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم